اسلام علیکم پاکستان زندہ بار آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سیل اسپیشل اپیسوڈ دیکھو بھائی کل جن ٹیمز کا میچ تھا ان میں سے ایک ٹیم آلموسٹ آلموسٹ اوڈرنمنٹ سے باہر ہے لیکن میچز تو پورے کرنے ہیں اگر کراچی کو کوالیفائی ہونے کے لیے اپنے فینس کو ایک چھوٹی سی امید دینی تھی تو ان کے لیے میچ میں بڑیہ طریقے سے پرفارمنس دینا بہت ضروری تھا اس لیے انہوں نے ٹوز بھی نہیں آ رہا اماد وسیم نے ٹوز زیدہ بلے وازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پاور پلے دونوں ٹیمز کے لیے ایک دم بیلنس رہا کراچی کینگز نے اچھا کلتے ہوئے سارٹ رن بنا لیے اسلام آبادی بولرز نے بہترین بولنگ کی نمائش کرتے ہوئے تین وکٹس لے لیں بولنے تو دونوں ٹیمز کے فین پاور پلے تک کنفیوزن میں بٹے ہوئے تھے لیکن پاور پلے کے بعد اماد وسیم کراچی کے کپتان اماد وسیم نے ساری کنفیوزن کلیر کر دی پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو پروموشن دی اور اوپری نمبر پر آ کر کھیلا اور صرف کھیلا ہی نہیں اسلام آباد کے بولرز کو مزے سے پھیل آئے انہوں نے چاہوان بولز پر نائنٹی ٹو رن کی گزپ کی نوک کھلی بیٹ کو فلک کرکی گیارہ چوکے اور دو چھکے لگائے اس پی اے سیل میں وہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بنے زیادہ در لیگز میں ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ سات نمبر پر آنے والا ایک بولنگ آل راؤنڈر ٹوپ سکورر ہونے کا کنٹینڈر بنے لیکن اماد وسیم ایسا اس لیگ میں مسلسل کر رہے ہیں اس پی اے سیل کی انہوں نے اپنی تیسری آف سنچری لگائی اماد اس پی اے سیل میں ہر میچ میں اپنی ٹیم کے لیے رن کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے رن لوزنگ کاؤز میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی پرفارمنس سے ٹیم میں سیلیکشن کے دروازے مستقل نوک نوک کر رہے ہیں اماد وسیم کی کھیلی گئی نائنٹی ٹو رن کی بلسچرنگ نوک سے کراچی کے کنگز نے اسلام آباد کے یونائٹیڈ کو دو سو دو رن کا ٹارگٹ دیا دیکھو بھائی کراچی نے اپنی بیٹنگ کا امتحان جس میں وہ کمزور ہیں وہ تو اماد کی اس نوک سے پاس کر دیا تھا بولنگ میں انہیں بہترین شروعات دلا دی محمد آمین نے اپنا پہلا اور پھیکنے آئے آمین نے کالن منرو کو واپس لوٹا دیا پی اے سی لیٹ کا اپنا پہلا میچ کھیل رہا ہے ایلیک سیلز بھی بڑے ٹارگٹ کے سامنے کچھ زیادہ اچھا کرنے میں ناکام رہا ہے تیسرے اوورسیز کھلاڑی ریسی وینڈرڈ ایسن بھی جلدی ہی آؤٹ ہو گئے لیکن تین کھلاڑیوں کے سستے میں آؤٹ ہونے پر بھی اسلام آباد کو بلکل ٹینشن نہیں ہوئی کیونکہ میڈل آرڈر سے کھیلنے آگیا ہے اسلام آباد کا ببلو آزم خان اور جیسا آزم خان نے کراچی کے بولرز کے ساتھ کیا ہے نا ہماری اردو کی کتاب میں اسے ہی ظلم کرنا کہا گیا ہے آزم خان کے لگائے گا یہ شورٹس میں پروپر کلاس کا ڈسپلے تھا ان کا ہر شورٹ اس شخص کے مو پر تواچہ ہے جو سمجھتے ہیں ٹیم میں آنے کے لیے فٹنس ہی میٹر کرتی ہے انہوں نے بتا دیا کہ اگر فٹنس ہی میٹر کرتی تو انزمامو لہک ارجن رانٹونگا اور روی شرما جیسے کھلاڑی اپنے ملکوں میں لیجنڈ تصور نہیں کیے جاتے کل آزم خان عرف ببلو نے دل بھی جیتے اور اسلام آباد کو میچ جیتانے میں کوئی کسند نہیں چھوڑی آخری آور میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے کراچی کے پاس آٹھ رن تھے اسلام آباد کی بیٹنگ کے خلاف پچھلے پی اے سیل میں ایک بار آٹھ رن ڈیفینڈ ہو چکے تھے ایسے میں میچ آخری اوور تک بنا ہوا تھا لیکن شرائک پر کھڑے آسیف علی نے شروع کی دو بولز پر ہی ایک چھکا اور ایک چوکا لگاتے ہوئے ٹارگٹ فینش کر دیا ہے اماد وسیم ایک بار پھر کراچی کے فینس کا دل جیت لینے کے بعد بھی میچ نہیں جیت پائے اور کراچی گنگز کی پی اے سیل جرنی ابر طرح سے ہو چکی ہے باقی آج میچیں ٹیبل ٹوپرز کا ملتان اور لہور کا جو بھی اس میچ میں ہوگا کل آپ کو اسی چینل پر بتائیں گے فیلال جائیں گے we are signing out